اسلام علیکم دوستوں میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حضروں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں گھٹیا کے اوپر یعنی گھٹیا ہوتا کیا ہے پہلا ہم اس کے اندر یہ سمجھ لیتے ہیں گھٹیا یہ ہوتا ہے گھٹیا کے اندر شروعاتی درد جو ہوتا ہے ہمارا انگلیوں سے ہوتا ہے یعنی جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں اس کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے دیرے دیرے یہ جوڑوں کا اندر درد چلے آتا ہے اور گھٹنوں میں کمر میں ہاتھ تاروں میں ہر جگہ درد اس کا بڑھنے لگتا ہے لیکن گھٹیا آخر ہوتا کیوں ہے اس کو یہ سمجھ لیے مسئلہ یہ ہے اگر ہمارے اندر یورک ایسیڈ اگر بڑھ جائے یورک ایسیڈ ہم بولتے ہیں مطلب کہ اگر ایک طریقے دیکھا جائے کہ ہمارے گھردے پوری طریقے سے فیلٹر اگر نہیں کرتے ہیں یعنی ہمارا جو گھردوں کا کام ہے وہ فیلٹر کرنے کا اگر وہ فیلٹر نہیں کریں گے ٹھیک طریقے سے تو اندر ایسیڈ بننا شروع ہو جائے گا وہ اندر رہ جائے گا وہ ایسیڈ کیا کرتا ہے وہ ایسیڈ جوڑوں میں جا کر اکھٹا ہونے لگتا ہے اور اس کے اکھٹے ہونے کی وجہ سے یہاں جو چکناہٹ ہوتی ہے یعنی مطلب ہمارے جوڑوں کا اندر چکناہٹ ہوتی ہے وہ خشکی کے اندر تبدیل ہونے لگتی ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھیں گے تیزابیت اگر چکناہٹ پہ ڈالی جائے چکناہٹ صاف ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے وہ صاف ہو جاتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور تیزابیت بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ چکناہٹ کم ہونے کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے اندر جوڑوں میں درد ہوتا ہے یعنی گھٹنوں کا چٹچٹ بولنا اور یہاں تک کہ ہر جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھیں گئی ہے کہ زیادہ دیر اگر ہم علاج اس کا نہیں کر پاتے ہیں اور علاج اگر ہم صحیح طریقے کا نہیں ملتا ہے تو دیر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایسے کنڈیشن آئیں کہ ہمارے ہڈیاں جو ہے وہ فریکچر ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کیج شب کو بھی سکھا لیتا ہے بہت جلدی جلدی تو کل ملا کر گھٹیا چاہے آپ کے پرانی ہو گئی ہو تو یہ گھٹیا آپ کی ابھی چالو ہوئی ہو تو دونوں کنڈیشن کے اندر میں نے بتا دیا ہے تو اس کے اندر سوجن بھی دکھے گی یعنی جو جوڑ ہیں جو گھٹنے ہیں اور جو ایڈیاں والی جگہ ہیں یہ سب آپ کو ریگنس سے ہو جائے گی اس پر سرخ سرخ سے دکھے گی تو اس وجہ سے اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کیونکہ جب ہم اس کو اپن لوڈ ڈالتے ہیں چلتے ہیں پھڑتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کو اپن لوڈ زیادہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا کیا گیا ہمارا وزن کم ہونے لگتا ہے اس کے اندر میں کیا کیا دیکھیں ہمارا وزن کم ہونے لگا چرچڑا پن ہمارا بن جاتا ہے دماغ میں بھاری پن گھبرائٹ سے ہمیں رہتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا پیشاپ کے اندر جلن ہوگی اور گردوں کے سائیڈ میں درد ہوتا ہے آخر ہمیں اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہوگا ہم اس کے بارے میں پہلے بتا دیں گے کیا کیا چیز اس کے اندر فائدہ کرتی ہے وہ میں آپ کو کل ملا کر بتا دے جو میرا نقصہ ہے بنانے کا طریقہ میں نہیں بتا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹپیکل ہے یہ اور تھوڑا مسئلہ یہ ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ یہ کچلے سے علاج ہوتا ہے اس کے اندر کچلہ آپ سمجھ سکتے ہیں کچلے کے اندر ایک پتہ ہوتا ہے پتے کو نکالنے کے بعد یعنی پتہ ہی زہر ہوتا ہے زہر کو نکالنے کے بعد اس کچلہ جو ہے اس کا سیون کرا جاتا ہے اس سیون کو جو میں دکھا رہا ہوں ویڈیو ہماری بن رہی ہے اس کے اندر ہم دھتورے کے ذریعے کچلے کو ہم پکاتے ہیں جس سے کچلے کے اندر کا زہر مر جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہم اس کچلے کو بغیر اس کا چھکل ہوتا ہے بغیر پتے نکالے ہم اس کا سیون کرا جاتا ہے اور یہ کچھلے کے اندر ہمیں کچھی حلدی وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہمیں ڈالنا پڑتی ہے اور کالی میڑ جو ہوتی ہے اور اشوگندہ اس کے اندر ملانے کے بعد ہم اس کا سیون کراتے ہیں جس سے ہمارا کچھلے کا سیون کرنے کے وجہ سے ہمارا گٹھے کا مرک جو ہوتا ہے وہ ہمارا ختم ہونے لگتا ہے دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھ دیئے اس کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پہلے نمبر پر یہ سمجھ چکنی چیزوں کا سیون کریں گے یعنی چکنی چیزوں کا اندر یہ نہیں سمجھے بہار کی چیزیں تلیوی چیزیں یہ سب چیز آپ کو نہیں کھانا ہے اس کے اندر جو آپ کو کھانا پڑے گا وہ چیز کھانا پڑے گی آپ کو جس کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے دودھ گائے کا اگر اصل دودھ مل جا ہے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے اور باقی جو چکنی گزائے ہو گئیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے سے فاس فوڈ وغیرہ ہو گئے اور کھٹی چیزیں بٹر ہو گیا گھی ہو گیا یہ سب چیز آپ کو اس سے بچنا پڑے گا کولڈنگ وغیرہ چائے وغیرہ اس کے اندر تیزابیت پیدا کرنے والی ساری چیزیں آپ کے بند ہو جاتی ہے جتنے بھی آئیلی والے کھانے کھائیں گے جس کھانے کے اوپر آئیل آ جاتا ہے اگر یہ آئیل کھانے کے اوپر آتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو جو آئیل جب اندر جائے گا یہ والا تو یہ بھی تیزابیت ہی پیدا کرے گا کول ملا کے ہمیں آئیلی والی چیزوں سے بجنا ہے دیسے گی بھی نہیں کھانا ہے ساتھ پی ساتھ اگر ہمیں سیون کرنا ہے تو وہ دودھ کا سیون کرنا ہے ہمیں سب سے زیادہ یعنی گائے کا دودھ ہو جائے تو اس کا سیون کریں گے کیونکہ یہ دوا تھوڑی گرم ہوتی ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے ہمارا گٹیا روک ختم ہو سکتا ہے لیکن دودھ کا سیون کریں گے تو اس کی گرمی بھی مر جاتی ہے دودھ ہی زہر کو مارتا ہے اور دودھ بھی اس کے اندر کمی پیدا کرے گا اس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس کو مارتا ہے اور جو کچھلائے وہ بہت زبردست چیز ہے جو مسجز بنانے کے اندر کام کرتا ہے دودھ سے نمبر بھی ہمارے جو� چیز کا اور دھیان دیا جائے کہ اس کے اندر ہمیں کرنا چاہیے اس کے اندر ہمیں کرنا چاہیے کیا لینے چاہیے دودھ کا سیون زیادہ کرنا چاہیے اور ہمارا پیٹ کھل کر ساف ہونا چاہیے کوئی بھی ایک بلیٹ ڈیٹاکسی فکیشن یعنی خون کو ساف کرنے والی چیز ہمیں استعمال کرنا ہوگی گردوں کے سپائی کرنے کے لیے سب سے بڑی ہے کھانے والا سوڈا ہے کھانے والا سوڈا آدھا چمچ اور ایک دو لیٹر کی پانی کی بوتل اس کے اند پانی کا سیون زیادہ کرنا پڑے گا اور ایک اس کے اندر جو ہے آپ کو گائے کا دودھ جو ہے وہ زیادہ زیادہ سیون کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر فیٹ کم ہوتا ہے اور گائے کا دودھ جو ہے سیون کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے طاقت پیدا کرے گا اور جو اس کی نیچرل جو چکنا ہائٹ ہے وہ ایبزاگ کر لیتی باڈی لیکن وہ فیٹ کی طریقے سے اُبھر کے نہیں آتا کل ملا کے گائے کے دودھ کا فائدہ یہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ یہ سمجھ لیں اس کے اندر ایک ہمیں جن جن چیزوں سے بچنا ہے یعنی بہار کی تلیوی چیزیں کھٹی چیزیں تضابیت والی چیزیں جیسے مطلب ایک بار تیل میں پکا لیا گیا دوبارہ پکایا گیا تبارہ پکایا گیا ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے وہ تضاب بن جاتا ہے ایسے چیزوں کو سیون آپ نہیں کریں گے فاس فوڈ آپ کا اسکندر بلکل بند ہو جائے گا چائے اور کافی اور کوڈلنگ وغیرہ سب اسکندر بند ہو جائے گی کسی طریقے کا کوئی آپ کو تضابیت والی آئیٹم یعنی تیز مسائلے والی آئیٹم اسکندر بن کرنا پڑے گی گوش وغیرہ کا اور پروٹین جو ہے پروٹین کا سیون تھوڑا کم کر دی یعنی ڈالے وغیرہ تھوڑا کم کھائ اسکندر ٹھیک ہے باقی جس طریقے سے بتا دیا یہی چیز آپ کو استعمال اگر آپ کرتے ہیں یعنی ازراکی ہم اس کو بولتے ہیں اگر اس کی اگر اصل دوا کوئی بنانے والا اگر آپ کو مل جائے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ازراکی کو اور یہ تھوڑی کوسٹ بھی تو بنی کیونکہ اس کو بنانے میں محنت ہے کیونکہ اس کی قیمت نہیں ہوتی لیکن بنانے کی قیمت ہوتی ہے تو باقی آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو باقی آپ جس چیز کی بھی ہم سے جانکاری چاہیے وہ آپ جان سکتے ہیں اس کا س ڈیون کی ویدی سب بتا دی جائے گی کسی کو بھی کوئی دکھتا تو وہ فون پہ راپتہ کر سکتا ہے نمبر آپ کے پاس اور لیڈی دے رکھا ہے باقی اسلام علیکم اللہ حافظ